یا رحمت اللہ عالمین سبسکرائب کیجئے چینل پیغام رحمت اللہ عالمین کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے اس سے آپ کو ہر ٹوٹفیکیشن ملتی رہے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سیدی الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین واصحابه الیکرمین واولیائه الكریم فاتبعنی لجمعین ام مبعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وَقَالَ تَعَالَ فِي شَانِ حَبِيبِهِ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةَ سَيِّدَنَا مُحِمَّدِ وَعْلَا آلِهِ وَصَحْبِهِ افضل سلاماتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم برادران ملت اسلامی وردوران ملت عزیزان نگران مقدر معزز سامعین حاضرین وناظرین وشاہدین مذہبو آج کے ہماری نشوشت انشاءاللہ عزیز حالات کے لحاظ سے ہوگی یعنی دنیا یعنی عالم میں سب بیماری کی وجہ سے پریشان حال ہیں اس کا صدباب کیسے کیا جائے اور ایک مومن اور مسلمان کو ایسے حالات میں کیسے رہنا چاہیے انشاءاللہ عزیز اس پر مرتبو ہوگی کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف ایک مرض پھیلا ہوا ہے دنیا نے اس کو نام دیا کرونا وائرس نام دیا ہے دنیا نے تو اس کی وجہ سے بڑے بڑے ممالک پریشان ہیں اور اس کو روکنا چاہتے ہیں اس کے لئے عدویات تیار کرنا چاہتے ہیں اس کا صدباب کرنا چاہتے ہیں خوف کا ایک ماحول ہے سارے عالم کے اندر تو ایسے سمجھے میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اس کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے اس کو کیسے رہنا چاہیے انشاءاللہ عزیز اس پر مفتگو ہونی تاکہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہو اور مرض سے بھی بچ سکے ہم اور ہمارے لئے سکن کا سبب بن جائے انشاءاللہ عزیز اس کے مطالق میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا اس لئے میں نے پہلے جو آیتِ کریمہ تلاوت کی ہے وہ انیس میں پارے کی آیتِ کریمہ ہے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا خدا کی وحدانیت کے مطالق رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بیان کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَيْشْفِينَ کہا کہ میں جب بیمار بوتا ہوں تو شفا دینے والا وہی ہے رب ہی ہے فَهُوَيْشْفِينَ مجھے شفا دینے والا وہی رب ہے اس کے سوا آر کوئی نہیں تو یہ عقیدِ توحید کا اظہار کیا عقیدِ توحید کا اظہار اوپر سے آ رہا ہے اوپر سے ذکر چلتا آ رہا ہے اللہ کون ہے اللہ کھانا کھلاتا ہے وَيُتْعِمُوا وَيَسْقِينَ وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے اور مجھے پانی کھلاتا ہے وہ سارے عالم کا خالق و مالک ہے اس طرح وہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کا ذکر فرمایا تو یہ بنیادی بات کہ یاد رکھو کہ ہم جو ایمان لے آتے ہیں کیا آمنت باللہ ورسلی وملائکتی وکتبی وَالْجَوْرِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اس طرح پر ایمان لے آتے ہیں اللہ پر ایمان لائے کتابوں پر ایمان لائے رسول پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاتے ہیں اچھائیاں بھی آتی ہیں تو رب کی جانب سے رب ہی خالق ہے اور برائے یاں بھی جس کا پیدا کیا ہے رب نے وہی خالق ہے اللہ تعالی اس پر ایمان لاتے ہیں یعنی بیماری کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے بیماری دور کرنے والا بھی اللہ ہے بیماری کا پیدا کرنے والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی کہ بیماری کو پیدا کرے بیماری کو پیدا کرے کوئی انسان اور کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی بیماری کو پیدا کرنے والا کوئی انسان مخلوق ہوئی نہیں سکتی اللہ ہی بیماری کو پیدا کرنے والا اور اس کو شفا کرنے والا اسی لئے ہم علاجہ کرتے ہیں ہماری شریعت میں بھی یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاوں کا استعمال کرنے کے لئے کہا دعاوں کا دعاوں کے لئے پڑھنے کے لئے اشارت فرمایا یہ دعا پڑھو یہ مرضے کے لئے اگر کئی درد ہو تو یہ دعا پڑھو یہ سارا نظام ہمارے پاس موجود ہیں سارا کا سارا اور کسی کی شریعت میں نہیں ہے کسی کے پاس نہیں ہے آج دنیاں پریشان ہیں آج آنی دنیا ایسے لپیٹ میں آ دی ہے جائیں کی درد نگر مسلمان سکون میں ہیں مسلمان سکون میں ہیں کیونکہ ہر چیز مسلمانوں کے پاس موجود ہے بیمانی کا علاج مسلمانوں کے پاس موجود ہے سب سے پہلے تو رب تبارک و تعالیٰ پر بروزہ کرتے ہیں ایمان کیا چیز ہے یہی تو چیز ہے اللہ ہی کرنے والا ہے سب کچھ ہمارا یہ عقیدہ جو ہے اے بنیادی یہ بڑی چیز ہے یہ عقیدہ اگر ہمارا نہیں ہے تو سمجھ لے ہمارا جو ہے ایمان باقی نہیں رہتا اسی لئے ایہ آپ کو میں بتانا آتا ہوں جہالت کے جو عقیدے تھے وہ سمجھ لے پہلے جہالت کے جو عقیدے تھے اور یہاں حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں حدیث کا جب مضمون ہم سمجھ کریں بعض اوقات بعض اوقات مضمون نہیں سمجھ کریں یہ الفاظ مختلف الفاظ آگے پیچھے علی الاختلاف تلمیدی شریف بخار شریف سحاصل تاکہ اندر حدیث میں آتا ہے نہ کوئی سفر کا مہینہ منحوز ہوتا ہے نہ ہی شریعت کے اندر فعل کلنا فعل نکالنا وہ بھی نہیں ہے شریعت کے اندر تیارتا ولا عدبا نہ ہی متعدی مرض ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہم یہ کہتے ہیں گا ولا عبداللہ کا ٹرانسلشن یہ کرتے ہیں کہ متعدی مرض نہیں ہے شریعت نے اس کا انکار کر دیا مگر آج دنیا کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کئی کرونا وارس پھیل گیا کوئی مرض پھیل گیا تعون کا خود مرض ایسا ہے کہ جہاں کئی تعون آتا ہے وہاں سب کو لپیٹ میں لیتا ہے سب کے سب جب کا تب حلاق ہو جاتے ہیں تعون کا مرض پہلے تھا اب اسی چیز کا نام سمجھ لیں کہ کرونا وارس رکھتی آ لیا تو کیا متعدی مرض کا انکار ہے اس حدیث میں لے نہیں متعدی مرض کا انکار نہیں ہے بلکہ متعدی مرض ہے آج دنیا کی تحقیق یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بیمار ایسا وارس میں مبتلا ہو مبتلا ہو اگر کہیں آ جائے تو دوسرے کوئی بھیلتی ہے بیماری آج تحقیق یہ کہہ رہی ہے ہم کہیں کہ نہیں ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے مشہدہ سامنے ہیں آج مشہدہ سامنے ہیں سارے ڈاکٹر سارے اتبا سارے حکمہ ہوئی کہہ رہے ہیں نہیں ہماری شریعت کے حدیب نہیں ہیں ایسا بلنا لاعلمی ہیں پھر ہماری شریعت کا مطلب کیا متعدی مرض نہیں کا مطلب کیا ہے اصل میں اس حدیث پر مکمل طور پر اگر سمجھے گے تو ہمارے کی بات سمجھ میں آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ ہمیں ایک عرامیت دیہاتی آئی دیہاتی آ کر حضور کی بارکہ مرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم متعدی مرض پھیل چکا ہے پھیل چکا ہے کئی اوٹ مرتے چلے جا رہے ہیں وہ مرض اوٹوں کے اندر آ جائے یا مروہوں کے اندر آ جائے یا بکریوں کے اندر آ جائے یا گائیوں میں آ جائے تو ایک گائے مر جائے تو سب گائیوں مرنے لگتی ہے ایک مروہ مر جائے تو مرنے لگ جاتے ہیں اوٹ مر جائے تو مرنے لگ جاتے ہیں ایک کو اگر وہ مرض پھیل گا تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد تو آ کر ہی دیتے ہیں کہ متعدی مرض یا رسول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لادوہ نہیں ہے لادوہ متعدی مرض نہیں ہے ایسا کیوں فرمایا اصل میں ان کا جو عقیدہ تھا ان کا جو عقیدہ تھا جہالت کے اندر جو عقیدہ تھا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف متعددی مرض ہے ایک بیمار ہونے کی وجہ سے دوسرا بیمار ہوتا ہوں گا یہ عقیدہ تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو اوٹ مر رہے ہیں تم یہ بتاؤ کہ ایک اوٹ کے بیمار ہونے کی وجہ سے دوسرا بیمار ہوتا جا رہا ہے دوسرا تیسرا چورتہ مرتے جلے آئے اچھا پہلے اوٹ کو کون بیمار دالی سوال یہ کیا پہلے اوٹ کو جو بیمار تھا اس کو کس نے بیمار دالی تو متعددی مرض ہے کہتے تو اس وقت خاموش ہو گئی اس وقت وہ صحابی خاموش ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہت فرمایا جس طرح پہلے اوٹ کو بیمار ربنے دالا اسی طرح متعددی مرض بھی ربنے رکھا بعض بیماریاں ایسے ہوتے ہیں متعددی نہیں ہوتی جیسا کسی کی پیٹ میں درد ہے کسی کے سر میں درد ہے کسی کو بکار آتا ہے کسی کے پیر میں درد ہے تو یہ مرض متعددی نہیں ہوتا یعنی دوسروں تک نہیں پھیلتا ہو دوسروں کو لاحق نہیں ہوتا بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں تو دوسروں کو بھی پیر جاتی ہے دوسروں کو بھی پیر میں لے لیتی ہے تو اب یہ دونوں میں فرقی ہے کہ اس کا خالق پیدا کرنے والا اس بیماری کو اللہ ہی ہے یہ افتیدہ ہے یاد رکھ لیں اب ہم حدیثوں میں اس طرح سمجھنے میں برابر کر دیتے تو بریشان ہو جاتے ہیں یہ بات یاد ہو کہ سمجھ میں آگئی کہ متعددی مرض ہے تو آج ذرا اور کرو آج ذرا اور کرو آج ہم اپنی تاریخ کو ذرا اور کرو دنیا پیٹ میں بس پریشان ہے جائنا پریشان ہے امریکہ پریشان ہے اتنے بڑے بڑے بلک جہاں چاند کا پرواز کرنے والے چاند میں جانے والے چاند سے مہورہ جانے والے نہیں نہیں تحبیر کے ساتھ نئے نئے آلات نکالنے والے اتنے دور پہنچ گئے مگر یہ مرض پھیلتے ہی بریشان ہو رب تبارک و تعالی کی اسی آزمائش تاہب بڑا انتہام ہے بڑا پڑیم انتہام ہے اللہ سبحان و تعالی انتہام لیتا ہے اور اللہ سبحان و تعالی نے کہا و لنبنو انکم خاص کر مومنوں سے کہا و لنبنو انکم مشئئین من الخوف والجوع و نقص من الامال والانفز والتمران ہم تمہیں آزمائے ہیں و لنبنو انکم مشئئین من الخوف خوف ڈال کر دل میں خوف ڈال کر اب خوف ہے نہیں دیکھئے ہر طرف خوف ہے خاص کر مومنوں کو کر و لنبنو انکم مشئین من خوف والجوع بھوک آتی کھانے نہیں ملتا کچھ و نقص من الامال مالوں میں کمی کر کے تولت آتی نہیں پیسہ آتا نہیں روپیہ نہیں آتا آئے تو حلاق ہو جاتی و نقص من الامال والانفز والتمران پھر کہا و بسر الشابرین شبر کرتے ہیں ایسے سمعے میں تو رب تبارک و تعالی کی خوشکبری اس کو سنا دو کوئی شبر کرتا ہے ایسے سمعے بھی رب کو یاد کرتا ہے رب کا شبر ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی انشاءت فرمایا ایسے اشخاص کو خوشکبری سنا دو ایسے اشخاص کو خوشکبری سنا دو تو اللہ تعالی کی آزمائش ہوتی ہے انتحان لیتے رہتے ہیں رب تبارک و تعالی اگر ہم انتحان میں ثابت قدم رہے تو کامیاب ورنہ نہیں تو کامیاب نہیں ہے ورنہ نہیں تو میرے بھائیوں کامیابی نہیں ہیں تو یاد رکھو کہ یہ جتنے بیماریاں ہیں چاہے وہ کرونا وائرس ہو یا اس سے پہلے اور کئی بیماریاں آتے گئے ڈینگو کا مرضہ آیا یا اور اس سے پہلے کئی بیماریاں آتے گئے پریشان ہو جاتے ہیں تو مسلمان کو پہلی بات یاد رکھ لیں کہ مسلمان کبھی اس سے پریشان نہ ہو ایمان نام ہے یقین کا یقین کامل کا ایمان نام ہے اس میں پھوڑا سا بھی جو ہے فرق آ گیا ایمان کے اندر کمزوری آ گئی تو میرے بھائیوں پھر ایسا ایمان فائدہ نہیں دیتا ہمارے لئے فائدہ نہیں دیتا کامیابی برسہ رکھے پہلی بات کیا رکھ لیں یہ تو بیماریاں جو پھیلی یہ سارے عالم کے اندر وہ کرنا کیا ہے سب سے پہلے کرنا کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ تو بیماریاں مرض پھیلا ہوا ہے آج دنیا میں کو آپ دیکھیں کوئی کہہ رہا ہے کہ صفائی اپنے آپ کے پاس صفائی کر لو کوئی کہہ رہا ہے کہ خرید مک جاؤ ایک دوسرے سے مسافہ مک کرو کوئی کہہ رہا ہے کہ نہایا کرو کوئی کہہ رہا ہے کہ سابون کا استعمال کرو سابون کا استعمال تو ایسا کرو کہ سابون کرو آج آج غور کرو شریعت ہماری کتنی آج برس اپنا ڈاکٹر آج ٹیلی وزن پر لاتے ہیں ایسے ڈاکٹر کو جو ماہر ہوتے ہیں وہ ایسے ڈاکٹر کو آپ کے ٹیلی وزن کے سامنے بٹایا جاتا ان سے سوال کیا جاتا بتاؤ پہلے کیا جو انہیں گلتا ہے کہ جو ہے سب سے پہلے ہاتھوں کو بڑا اچھی طرح دھو دینا ہاتھوں کو اچھا دھو دینا کیسا تھا نا گگر کے دونا یہ اولیوں کو بھی دیکھنا اب ذرا غور کرو شریعت ہماری شریعت کے اندر کتنا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری شریعت ہمارے کیسے موافق رکھی ہے پانچ وقت مسلمان نماز پڑنے والا اپنے ہاتھوں کو دو دیتا ہے تو کیا آپ اس کو بھی ماری آئے گی اور نبی احمد علیہ السلام نے اشارت کرمایا ہاتھ بھی دھو تو اس طرح خلال کرتے ہیں یہ آپ دو اور اگر رگر کر باتیں کریں ہمارے پاس خلال کرنے کا گم دیا گیا بھی جو نہیں یہ ناکنوں کو یہ ناکنوں کو کو بھگو تو یہاں تک کہ ہماری شریعت میں اگر بال برا کر بھی جگہ خالی رہتی ہے تو وضوح نہیں ہوتا اتنا حصہ اگر نہیں بھی گا تو شریعت کا اتنا پیارا قانون ہے اتنا پیارا قانون اتنا پیارا دستور کسی اور شریعت میں ہے تو لے تو علیہ کے بتاؤ آج ساری دنیا کے لئے چالنج ہے یہ بیماری چالنج دلاری ہے یہاں اسلام میں داتے ہوگا کتنا پیارا مذہب ہے جہاں پانچ وقت ہاتھ دونے کا حکم دیا جاتا چہرہ دونے کا حکم دیا جاتا کلی کرنے کا حکم دیا جاتا اسی طرح پیر دونے کا حکم دیا جاتا ہاتھ کونیوں سمیت دونے کا حکم دیا جاتا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تنسیل دیتے ہیں مثال دیکھا بیان کرنا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح اگر کسی کے گھر کے سامنے سے نہر بہتی ہو اور پانچ وقت اپنے جسم کو دوتا ہو تو کیا اس کے جسم پر محل رہے گا تو آخا کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ محل نہیں رہے گا تو اسی طرح آخا نے ارشاد فرمایا جہاں ظاہری محل جاتا ہے وہاں باطنی محل اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں باطنی محل سے بھی دوبارہ بلاورہ ہو رہا ہے ظاہر محل سے بھی کتنی پیاری شریعت ہے درہا محل کو کتنی پیاری شریعت ہے کتنی پیاری شریعت ہے میرے بھائیو تو آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایسے آزمائش کے وقت کا کیا کرنا چاہیے حضور کا طریقہ کیا تھا پچھلی امت کیا کرتی تھی ان کا کیا حال تھا وہ نجات پیسے پائے جو مثال یہ دیتا کم تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے یہ باتیں یہ ذہن میں بیٹھ جائے نبی پاک علیہ السلام جب کبھی بھی ایسا خوف کا باغور ہوتا اللہ کے رسول کو کہا یہ خوف وہ تو درنا تو صرف ربی سے درنا ہے امت کے لئے سب کچھ یہ سارا کا سارا امت کے لئے میری امت پر کہیں عذابِ الہی نادلہ ہو جائے میری امت حلاق و برباق نہ ہو جائے علیہ السلام نے جب بھی خوف ہوا رب تبارک تعالیٰ کی خشیت دل میں ہوتی اور امت کے لئے ہوا کرتا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں آقا کے چہرے کو دیکھ کر آقا کی بیچینی کو دیکھ کر عرض کرتی ہیں آقا گھومتے چلے جا رہے ہیں پہلتے چلے جا رہے ہیں چہرہ بدلا ہوا ہے میری ربی کا پوچھا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ بدلا ہوا نظر آتا ہے اور آپ بیچین بیچین پہلتے چا رہے ہیں بیچینی کہے گی یا رسول اللہ یہ بیچینی کہے گی یا رسول اللہ عرض کرتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرماتے ہیں آئی آئے شاہ کیا تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتی آسمان پر عبر دیکھ رہی نہیں ہے کیا آسمان پر دیکھو آسمان سیاہ ہو چکا ہے آسمان سیاہ ہو چکا ہے آقا کی بارگاہ میں ارز کرتی ہے یا رسول اللہ آسمان جو ہے اوپر جو سیاہی آپ دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ وہ تو عبر ہے وہ خوشکبری سنانا چاہتا ہے وہ بارش برسنے والی ہے یا رسول اللہ آقا کی بارگاہ میں ارز کرتی ہے وہ تو عبر ہے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد کرماتے ہیں آئے آئے شاہ سنو پچھلی امت پر جب عزام آتا تو پہلے عبر کی طرح نمودہ ہوتا وہ امت سمجھتی عبر آ رہا ہے اور بارش برسنے والی ہے عبر نکلا ہوا ہے بارش برسنے والی ہے لیکن یک لقت ہلاک ہو جاتی وہ پر سے بارش پتھروں کی ہوتی آن کی بارش ہو جاتی وہ ہلاک و برباد ہوتی مجھے در ہے کہیں ایسا نہ ہو میری امت ہلاک و برباد نہ ہو جائے اللہ عزاب الہ کی نادر نہ کرے اسی لیے میں گھبرا رہا ہوں اور کیا ہوتا ہے آقا اسی وقت آقا شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ فرماتی ہے کہ میں جب آقا کو دیتی تو اللہ کی باردہ میں کھڑے ہوتے قیام کی حالت میں بھی روتے سجدے میں جاتے زہر و خطار روتے رب کو مناتے اتنا مناتے اتنا منا کہ رب راضی ہوتا رب نے خائدہی بنا دیا مَا کَانَ اللَّهُ لِي وَعَدْدِهُمْ وَعَنْتَ فِيْهِمْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان ہے میں آزاب بھی ناغل نہیں کرتا ان کے درمیان آزاب بھی ناغل نہیں کرتا ذرا غور کرو خوف الہی سے رب کی باردہ میں کھڑے ہوئے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں جہاں آپ ذرا غور کرو خوف الہی سے کھڑے ہوئے ہیں رب کی باردہ میں کھڑے ہوئے ہیں تو رب تبارک و تعالی اور اللہ سبحان و تعالی خائدہ بنا گیا اے حبیب تم میری باردہ میں آئے ہو اب میں کوئی آزاب ناغل نہیں کرتا تو اسی طرح امہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی باردہ میں کھڑے ہو کر جلیہ زالی کرتی ہے اللہ کو مناتی ہے اللہ کو رازی کرتی ہے مولا یہ آزاب ہے یہ آزمائش ہے یہ امتحان ہے مولا ہم سے امتحان نہ لے اس کو دور کر دے اگر کھڑا ہوگا آنکھوں سے عصو بہا کر رہے گا تو کوئی بیماری ہم تک نہیں آئے گی کوئی پریشانی ہم تک نہیں آئے گی کوئی بیماری ہم تک نہیں آئے گی کوئی پریشانی ہم تک نہیں آئے گی شرط یہ ہے کہ اللہ کی باردہ میں رجوع ہو رجوع اللہ ہو آج اللہ آزمائش کام آ رہا ہے آئل کران لے رہا ہے میں آ خوف دال کر امتحان لیتا ہوں دیکھتا ہوں کہ میرے بندے قوم ہے میری طرف رجوع ہونے والے قوم ہے میری طرف اللہ آزمہ رہا ہے اس کے باوجود بھی ہمارے قلب پر کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہمارے آمالوں کیردار میں کوئی تبدیلی آتی نہیں ہے چھائی کی طرف تبدیل ہوتے ہی نہیں تو سمجھ لو کہ ایمان بڑی کمزوری ہے ایمان میں جو پہتگی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے ہمارے اندر رجوع اللہ ہونا چاہیے سب سے پہلی بات اب آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاریخ کو اٹھاؤ اپسیلی امت کہ عذاب لوگ کہتے ہیں مل صاحب یہ عذاب ہے کیا کیا ہے یہ عذاب یہ کرونا وائرس پوچھ لے لو یہ عذاب ہے کیا دیکھو میرے بھائیو یاد رکھو عذاب ہو مومن کے لئے یا عذاب ہو مومن کے لئے تو اللہ عذاب نہیں دیکھا یا آزمائش ہو ہم کو گھبرانے کی ضرورت دیدی ہے ہمارے لئے سن لیجئے آپ کو حدیث سناتا ہوں مطمئن ہو جاؤ مسلمانوں ڈرنے کی بات نہیں ہے حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں تو عذاب الہی اترتا ہے تو اچھے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں نا یا رسول اللہ نمازی بھی ہوا کرتے ہیں عابد بھی ہوا کرتے ہیں اللہ کے ماننے والے بھی ہوتے ہیں رسول کے ماننے والے بھی ہوتے ہیں قرآن کے پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں وہ بھی طلاق ہو رہے ہیں وہ بھی نمبر رہے ہیں یا رسول اللہ اس عذاب میں وہ بھی مطلع ہو رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا موت تو آنی آنی ہے اگر وہ حلاف ہو جائے اس وقت موت آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشاہ کرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ محشر میں ان کو اٹھائے گا محشر میں ان کو اٹھائے گا تو ایمان پر اٹھائے گا اگر ان کی نیت جاتی ان کی نیت جاتی کہ رب کو راضی کرنے کی تھی رب کو راضی کرنے کی تھی اللہ کو راضی کرنے کی تھی اور رضا الہی کے اپنی زندگی گزارتے رہے تو اللہ ان کو اٹھائے گا بریشان کے ساتھ اٹھائے گا ایمان کے ساتھ اٹھائے گا گھبرانی کی ضرورت نہیں تو اگر ایسے سمئے میں کوئی اسی لیے تعون کے مرض سے کہیں مر جائے اسی لیے آقا نے فرمایا تعون کے مرض سے کوئی مر جائے وہ شہید کا در جائے اس پر یہ شہید کا در جائے مر جائے تو یہاں شہادت کا حکم دیا شہادت کا حکم دیا شہادت کا جھان پیڑا噗 جنبی مر جائے گا گھبرانی کی جادورت ہے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے مومن مسلمان ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان نہ ڈرتا نہ گبراتا یہ لوگ پریشان ہیں ساری دنیاں پریشان ہیں امریکہ پریشان ہے چائنہ پریشان ہے اتنی رجنت مشقت کر کے دنیا پر چھایا ہوا تجارت میں ہر سابرا ملک پریشان ہے کرے گا ایسے سرینے جہاں مسلمانوں کو مقجد کر دیا گیا عبادت کر لیتی اجازت نہیں دی مجمور ہے جو نماز پڑھنے کے لیے مسلمان جو نماز پڑھتا ہے دیکھ لوں میں بھی ایسا کرلوں کہیں عذاب الہی سے محفوظ نہ رہ جاؤں اس طرح اب وہ رجوع رہے یہ سمیں بڑا اچھا ہے انتحان ہے اللہ کی آزمائش ہے مومن اپنے امان پر باقی رہے رہ کر ربط بارک спас کی بار داخل روحے پار ہے تو یقینا یہ سارا عالم مسلمان ہوتا جائے گا مسلمان ہوتا جائے گا آج ظلمت ہے اس چیز کی آج ظلمت ہے اس چیز کی برے والیو آج ہم ہی اپنی مسجدوں کے آبادری کر رہے ہیں ہم ہی اپنی مسجدوں کے آبادری کر رہے ہیں ہم اپنے اصول اپنے قوانین اپنی شریعت کو عام نہیں کر رہے ہیں اگر کوئی ہمارے قرآن ہی نہ اور شباہ شدیت کو پڑھ لے گا تو ڈاکٹر بلے گا کہ مسلمان بن جاؤ کو افزاری ہماریے چلے جائے گی ڈاکٹر بیٹھ کے بلتے ہیں ہے نہیں بلو آپ ہماری کسی مسلمان کی نماز قبول ہوگی بغیر ہاتھ دے گے بلو بغیر ہاتھ دے گے اگر آپ مغرب پڑھنا ہے تو ہاتھ دونا وضع کرنا جب ہی آپ کی نماز وہ بون کرنا نہیں تو نہیں پھر عشاء پڑھنی ہے پھر ہاتھ دو وضع پورنا پھر ہاتھ دو چہرہ دو پہر دو مسا کرو نماز قبول کرنا نہیں تو نماز قبول نہیں پانچ وقت ہاتھ دونا خیلوڑا کرنا رگر رگر کر ناکون تک دھونا ناکون پر اگر انہیں پارش گھر لگ جائے تو اس کو نکالنا ضروری ہے پاری ناکون تک جانا ضروری ہے اور جو جاتے لگاتی ہیں مہندی لگائے تو جاتا پانی ہے اندر مگر جن مباری جو چیز ہوتی ہے اس کو نکالنا اس ناکون تک پانی کا بھانچنا ضروری ہے مباری تو وضوع نہیں ہوتا آپ کا اور جو وضوع نہیں ہوتا آپ کو نماز ہی نہیں ہوگی کتنی پیاری شریعت ہے کتنا پیارا پانون ہے آج لو پہرے ہاتھ دولو بچوں کے ہاتھ دلواؤ کیا خیلہ ہے سنت عبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ بہر ہاتھ دھولے کے کھانا کھانا ہماری شریعت میں ہے کیا بتاؤ سنت ہے ہاتھ دھو کر کھانا کھانا پاک رہنا اتغور شکر ایمان اس کے علاوہ پاک رہنا پاکیز دی آدھا ایمان ہے آگر آدھا ایمان ہے ہے نہیں میرے بھائیو شریعت میں مرکانون اس سے بردک کیا ہے مگر افسوس ہے میرے بھائیو رجوع اللہ ہو جاؤ رجوع اللہ ہو جائے یہ تو سارے امراض دور ہو جائیں سارے آزمائش ایسے بارس آتے رہیں گے چلے جاتے رہیں گے مرد رجوع اللہ آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پچھلی امت قرآن اٹھاؤ پڑھو آپ کیا کرنا چاہیے ایسے سمجھ میں ایسے وقت کیا کرنا چاہیے ایسے وقت کرنا چاہیے عزابِ الٰہی اگر آپ مانتے ہو کیا آزمائش مانتے ہو خدا ہی جانے چاہے عزابِ الٰہی ہے کیا آزمائش ہے خدا ہی معاملہ اپنا معاملہ بہتر جانے ہم کہیں گے آزمائش بھی ہے ہم کہیں گے یہ عزابِ الٰہی ہے نہیں مادون چاہے ابھی بہتر جانے میرے بھائیو تو بچھنی امت اور قرآن کو دیکھو حضرت عیونس علیہ السلام کے زمانے کو غور کرو حضرت عیونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چاریس دن رہے سبب کیا تھا وجہ کیا تھی اس کے پیچھے دیکھو غور کرو سبب کیا تھا حضرت عیونس علیہ السلام نے اپنی بستی کے اندر تبلیغ کی دین کی طرف بلایا اپنے نبوت کا اقرار رسالت کا اقرار کرانے کے لئے کہا دے تو میں لبی اور رسول مجھے مانو ایک خدا کو مانو ایک رب کو مانو قوم نہیں ماننے لگی قوم نافرمانی کرنے لگ گئی قوم شریعت کا انکار کرنے لگ گئی ان کی شریعت کا انکار کرنے لگ گئی آپ نے کہا حضرت عیونس علیہ السلام نے کہا اگر نہیں مانتے ہیں تو عداد اللہ ہی آئے گا جس طرح کرونا مائے رضی اللہ اس وقت حضرت عیونس علیہ السلام نے کہا عداد اللہ ہی آئے گا پھر بھی ان کے دل پرسکت تھی جس طرح ہم مزیم ہیں تو فکر ہے ہم کوئی فکر نہیں کھا بھی رہے ہیں زبردست رضائے کھا رہے ہیں ایس میں ہیں ہم دہا میں ادھر چل رہا ہے اللہ آزمارہ نظر میں ہے کوئی فکر ہمیں جو لاب نہیں ہے فکر ہوتی تو رجوع اللہ ہوتے فکر ہوتی تو تو یہ ہمیں فکر نہیں ہے اس طرح وہ خواب مزہ میں رہی کہنے لگے کیسے عذاب الہی آتا ہم دیکھیں گے پہنے لئے کیسے عذاب الہی آتا ہم دیکھیں گے پھر حضرتِ یونس علیہ السلام پھر برماتے ہیں دیکھو بچو علیوی مان لو میں جو کہہ رہا مان لو نہیں مان دی خوم خوم جب نہیں مانی تو آپ نے کہا کہ عذاب آنے والا ہے تو خوراں کب آنے والا ہیں خوم نے کہا کب آنے والا ہے بلاو آپ کے عذاب کو لیاؤ ہم ناظر مانی کرتے رہیں گے ہم اسی طرح رہیں گے ہم جو اب حالت میں ہے وہیسی حالت میں رہیں گے ہماری جو حالت ہے ہم جو اب حالت ہے وہیسی حالت میں رہیں گے انکار کرنے لگ گئے جب انکار کرنے لگ گئے کر رہے گے یونس علیہ السلام نے فرمایا فلان دیکھو عذاب آنے والا ہے وہ تاریخ آنے لگی جب کوئی بھی میرے بھائیو ذرا سنو اب عذاب اترنے والا ہی ہے مگر اس کی کوئی علامت دکھائی نہیں دینے لگی عذاب کی کوئی علامت دکھائی نہیں دینے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ فلا تاریخ میں نے کہا تھا قوم کے درمیان کہ عذاب آنے والا ہے لیکن کوئی علامت نہیں مگر آ رہی ہے قوم پوچھے گی مجھے تو میں کیا کروں کیا جواب دوں قوم پوچھے گی تو میں کیا جواب دوں یہ ارادہ اپنے دل میں سوچ دیا رب کی اجادت کے بغیر یہاں سے چلے گئے اللہ نے اجادت نہیں دی ان کو یہاں سے انکلک جا بستی سے نکل گئے جیسے ہی بستی سے ہٹ گئے اگر نہ مودھار عذاب اللہ ہی آنے لگ گیا اب سارے قوم برباد ہونے والی تھی سارے قوم بھلاک ہونے والی تھی نہیں معلوم آپ کی بارش برسنے والی ہے نہیں معلوم پتر کی بارش برسنے والی ہے نہیں معلوم انسانی شکل جو ہے بندروں میں ایک انزیر میں تقدیلی کیونے والی ہے نہیں معلوم کیا عذاب آنے والا ہے سب پریشان دیکھا دیکھنے کے بعد اب خون کے دل میں اس وقت عذاب الہی کے آثار میں دیکھ کر تلاف کرنے لگے حضرت عیمس علیہ السلام جب تک حضرت عیمس علیہ السلام چلے جانے لگے جو عیمس علیہ السلام بستی جھوڑ کر چلے جانے لگے ویسے سمائن میں انہوں نے کیا کیا جانتے ہو رجوع لگوہ ہو گئے سب پہ سب کہنے لگے اے پروردگار عالم اے عیمس علیہ السلام کی خدا ہم تابع کرتے ہیں ہم اپنے گناہوں سے بات آتے ہیں رونے لگ گئے اپنے بچوں کو لے آیا اپنے سارے کاندام کو لے آئے سب کو حضرت عیمس کے خدا پر ایمان لیا سب نے کہا جہاں عذاب نادل ہونے والا تھا جہاں عذاب نادل ہونے والا تھا سب کی سب بستی حالات ہونے والی تھی ساری کی ساری بستی بردار ہونے والی تھی یہاں رجوع اللہ ہو رہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو رہے تو اللہ نے کہا جب تم میری بارگاہ میں رجوع ہو رہے ہو تو میں اپنے عذاب ٹال دیتا ہوں یہ عذاب وہ تھا دنیا کی کوئی طاقت تھی نہ اس کو دور کر سکے نہ دنیا کی کوئی حکمت ہے نہ اس کو دور سکے کوئی نہیں دور کر سکتی صرف دور کرنے والی ہے تو رجوع اللہ ہے بلی بارگاہ میں لوٹنا ہی دور کر سکتا ہے اسی طرح اگر کرونا وائرس مگر دور کرنا ہے تو سنو ہم رجوع اللہ ہوں گے تو ہی دوروں کا آج دنیا پہرے لیے اٹھارہ مہینے کے بعد اس کی گوڑیاں بنے گی دنیا پہرے لیے پندرہ مہینے کے بعد اس کی دوائیاں نکلے گی تب تک ہمارے کے مشکل ہے باز جو مرض میں مقتلع ہو گئے سن لو باز سب دیکھتے ہو سب کچھ دیکھتے ہو سامنے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں نہ اس کے وہ جب مر جاتا ہے مر جاتا ہے تو اس کو کوئی کندہ دینے والا نہیں ہوتا باپ مر رہا ہے تو کندہ نہیں دیتا بیٹا مر رہا ہے تو اس کے چہرے کو دیکھنے نہیں جاتا جائے گا بیٹا جائے گا تو ان مر جائے گا ایسا محلی مرض آ گیا ہے پریشان ہے دنیا دنیا پریشان ہے مگر ہمارا حال کیا ہے میرے بھائیو اے مسلمانوں ذرا سوچو سوچو تو صحیح ذرا اور کرو خان کعبہ کا تواف چوبیس گھنٹے تواف کرتے مسلمان لاکہ وواہ جو ہے تواف کرتے مگر آج اور کرو کہ خان کعبہ عشاء کے بعد بند ہو رہا ہے تو فجر میں پر رہا ہے تواف تہاں ہو رہا ہے آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیسا انتحان ہے یہ کیسی آزمائش ہے اللہ بتا رہا ہے دیکھو تم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو تم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو اس کے باوجود بھی بیداری ہمارے اندر نہیں ہے اس کے باوجود بھی خان کعبہ کا کلاف کوئی لخت ہماری نگاہوں سے کبھی رکا وہا ہے تو بتاؤ تو پیچھے سیونٹی نائن میں کچھ رکا تھا یا اس سے پہلے اور رکا یزید کے زمانے میں اور اس سے پہلے اور رکا کبھی رکا ہے تو سبب تھا اس کے اندر لڑائیوں کی وجہ سے اس کی وجہ سے رکا تھا مگر آج جو رکا ہوا ہے کھا سبب ہے کھا سبب ہے اللہ بتا رہا ہے دیکھو ذرا غور کرو امتعام ایسا لے رہا ہو ذرا غور کرو رجوع اللہ جائیں گے کہ سب پتل جائے گا پہلی شرط یہ ہے پہلی شرط یہ ہے ایسے سمیہ میں اگر کئی مسلمان مومن مر جاتا ہے وجود اللہ تو اس کو شہادت کا جام ملتا ہے شہادت کا جام ملتا ہے یاد رکھو مسلمان کو خبرانے کی بڑھنے کی ضرورت نہیں اب آئیے پہلی بات رجوع اللہ ہونا ہے دوسری بات کیا کرنا ہے پرہیز کرنا پرہیز مرض کو دور کرنے کے لئے پرہیز کرنا جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ڈاپٹر پہتا ہے کہ مسافہ بک کرو مت ملو اب ہماری انڈیا کے اندر معلوم ہے ہونی ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو پریشانے اپنے مذہب کے تیوار کو منانے کیلئے بڑی پریشانی آگئی ان کو وہ تیوار کو منانے کیلئے بڑی پریشانی آگئی بڑی پریشانی آگئی ملیں گے مسافہ کریں گے ہاتھ ملائیں گے بڑی پریشانی ہوگی ترہا اور کریں انتہان ترہا اور کریں تو اس پر بحث چرچہ چل رہی ہے پارلیونٹ میں ہو ٹیلیویزن میں ہو یہ ملک نہیں دوسرا ملک دے کوئی بڑی بڑی ممالک اس کے اندر سب بڑی بڑی وزیر آدم کی زبان کھلی بھی ہے مسلمانوں پر جب جو ہے زیادتی ہوتی تو نہیں بولتا دلی کے مسلمان مارے جاتے ہیں جب نہیں بولتا یہ جب آئی تو زبان کھلتی ہے پریس کرو مچے رہو ارے میرے نبی نے پہلے سے بتا دیا ہے پریس کا خائدہ خانون میرے نبی نے پہلے سے بتا دیا ہے آج ڈاکٹر کو سن کر تم بولتے ہو میرے آقا نے پہلے بتا دیا ہے پاک رہو ہاتھ دوتے رہو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دویا کرو نماز پڑھ کے رہو پانچ وقت مضو کرو کوئی بیماری نہیں آئے بھی میرے نبی نے پہلے بتا دیا ہے اور ہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نبی اپاک علیہ السلام آقا نبی اپاک علیہ السلام دسترخان پر تشریف فرما ہے آقا کے ساتھ سیمان علیہ ارتضاء اللہ عنہ ہوئے ہیں سامنے ڈش لائیا گیا سامنے دسترخان پر ایک ڈش رکھا گیا خجورے رہے پر رکھ دی گئی آقا نماز پر ملے گئے آقا نبی اپاک علیہ السلام اٹھایا خجور کھا رہے ہیں حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت علی کیوں اٹھا کر کھا رہے ہیں ہاتھ رکھ دیا رکھ جاؤ بھی کھانا خود کھا رہے ہیں ان کو روک رہے ہیں کیوں سبب کیا سبب کیا تھا کیا خجور درست نہیں ہے سبب یہ تھا پرہیز کرنا تھا حضرت علی 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 بیمار تھے علی اچھے ہوئے ہیں ابھی اچھے ہیں میڈے کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ پرداشت کر سٹے سخیل غزہوں پرداشت کر سکے گرم غزہوں پرداشت کر سکے میڈے کے اندر نہیں ہے تو آقا نے فرمایا پریز کرو اگر گرم غزہ کھائیں گے تو مرز بڑھ جائے گا یہ خجور کھائیں گے تو مرز بڑھ جائے گا ہاتھ نہیں لگانا حضرت علی کو بیان بتایا کہ نہیں لگانا ہاتھ نہیں کھانا نہیں کھائے پسے بیٹھے کیونکہ دوسری لیش آئی حضرت علی خامونی بیٹھے جائے ہاں کا کھاتے جائے حضرت علیہ پہلے نہیں کھانا اب کھاؤ پہلے نہیں کھانا اب کھاؤ تم پہلے نہیں کھانا اس لیے کہ پہلے پریز تمہارے لیے ضروری تھی یہ ضروری ہے اور اتنی حضہ تمہارے لیے ضروری ہے تاکہ تم جو ہے تمہارے اندر صحت تمہارے اندر آج جو ہے قوت پیدا ہو تمہارے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے نرم قیزہ تمہارے لیے بہتر ہے کھا سکتے ہو تمہارے لیے یہ میرے شریعت کے اندر ہمارے شریعت کے اندر مسلمانوں کے پاس ہے تو پریز کرنا ہوں اب مسافہ اگر آپ نہیں کرتے مسافہ کرنے میں کوئی بیماری آنے کا خوف ہوتا ہے یا گلے ملنے سے بیماری آنے کا شخص کا ایسا بیمار ہے نہیں مالوکہ تو پریز کر سکتے ہوا شریعت نے ادارت جاتی ہے نہیں میں ملتا ہوں بیلے ملتا ہوں اب کرو کیا کرنا چاہتے ہو شریعت تو آپ کو پریز کے لیے بولنے لیے اب نہیں کرنا چاہتے تو کرو اب آئیے پہلی بات آپ کو میں کیا بتا دیا سب سے دنیا دی بات رجوع اللہ ہونا دوسری بات کیا تھا پریز کرنا تیسری بات سننے جیے پریز کے اور بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو رسولِ بکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ مجزوم سے بھاگے رہو جو زامی جو مرض ہوتا اس سے بھاگ ہو جیسا انسان شیر سے شیر کو دیکھ کر جو بھاگ کا اگر بھاگ جاو لے یہ بھی حکم ہے اور آقا نبی پاک علیہ السلام میں مجزومی کا ہاتھ پکڑ یہ پکڑ لے کھلائیں بیٹھوں در ساتھ کھو رہے ہیں ہاتھ پکڑ یہاں منا کر رہے ہیں اپنے خود ہاتھ پکڑ لے کے اپنے ساتھ کھلا رہے ہیں تو نوہ دیسے ہیں منا بھی کر رہے ہیں کھلا بھی رہے ہیں تو منا بھی کر رہے ہیں کھلا بھی رہے ہیں کیا مطلب جس کا یقین کمال تک ہے اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے وہ کہا سکتے ہو کچھ نہیں ہوگا اب یمان ہوتا میں بھی بیمار پڑ جاؤں گا میں بھی بیمار پڑ جاؤں گا بھروسہ کرو میں بھی بیمار پڑ جاؤں گا بھروسہ کرو دیو ہمار میں تک چھوڑ دیو گی جب تک نہیں مرا اس کو باہر نکلنے نہیں اندر بن باہر آنے نہیں نہ بیٹا دیکھنا نہ بھائی دیکھنا نہ ہممہ دیکھنا نہ بھی بھی دیکھنا حتی حازماش ہے نہیں ہے اندیان ہے نہیں ہے ہے نہیں یہاں غور کرو تو حضرت عمر فیروخ رضی اللہ انہوں کے دور میں مرض پہل گیا تو حضرت عمر فیروخ رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا آپ نے اعلان کیا کہ جہاں مرض پہلا ہے جس شہر میں وہ لوگ رہتے ہو وہ مرض سے ڈر کے بھاگنا نہیں موت دینے والا اللہ بیماری کا دینے والا اللہ اللہ پر بھروسہ کرنایا اگر تم بھاگ بھی جاؤ یہاں رہے تو بھی اللہ حفاظت کرے گا باہر جاؤ تو بھی حفاظت کرے گا اگر تم اپنی جان بچانے کے لئے نکلو تو اللہ وہاں بھی حلاق کر سکتا ہے تمہیں اللہ وہاں بھی حلاق کر سکتا ہے تو جہاں وہاں پریز کرنا یہ شہیت کا فانون ہے وہاں پریز کرنا یہ مارے پاس یاد رکھو پریز کرنا ایک بار رجوع پہلے رجوع اللہ ہونا پریز کرنا یہاں تو غیرہ دو تو یہ دوتے وقت اس لئے اچھی طرح وضو کرو وضو کرتے وقت رسول ابترم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا اسباغ الوضو اسباغ کہتے ہیں کامل وضو اسباغ کامل وضو نہیں کہا اسباغ کہتے ہیں مکمل سردی میں آدمی ہاتھ پانی میں ڈالنے کے لئے گھبراتا ہے گھبرانا نہیں اچھی طرح وضو کرنا اچھی طرح چہرہ دونا اچھی طرح سابون سے ہاتھ دونا بچوں کو بھی اس طرح کرانا کھانے سے پہلے آج اگر آپ آدھت ڈالیں گے بچوں کو کہیں گے کہ بیماری بے بچوں پھیلتی ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دے بچوں Of اچھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کیونکہ میں اپنی بات ختم کرنے کی طرف آرہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے لئے دعا سکھائی ہے دعا بھی دعا بھی دعا بھی دعا بھی ہر ایک کی دعا لگ لگ ہر ایک کی دعا لگ لگ سوہ بتا دیئے آسان چھوٹا سا جملہ استعمال کرو مل صاحبہ مسجدوں کے اندر جو پڑھتے رہتے ہیں وہ پڑھ لیا کرو اللہمہ انہا نسألوک العفو والعافیتا اللہمہ انہا نسألوک العفو والعافیتا فی الدین والدنیا والآخر سب کو یاد دل کے بہت سارے دعا ہے یہ ہر نمان میں کوہ اللہمہ انہا نسألوک العفو اے اللہ ہم تجھ سے عفو مانتے ہیں والعافیتا ہر بیماری سے ہر پریشانی سے عافیت عطا کر ہر مسیوہ سے عافیت عطا کر یہ جملہ پڑھتے رہنا اتج اللہمہ انہا نسألوک العفو والعافیتا اب بہت ساری دعائیں ہیں کو پڑھتے رہے اور ایتل کرسی پڑھتے ہیں کیا کرنا ایتل کرسی ایتل کرسی پڑھ کر جسم پر دم کر لیا کرنا پھوک لینا تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ پھر آپ کو بھی ماری میاں تھی راکھ میں سونے سے پہلے پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ ایسا پڑھ کے دم کر لیا کرو صبح اٹھتے دم کر کے باہر نکلو پھر جراسیم آپ کو دے کے بھاگ جاتے ہیں آتے بھاگتے نہ آئے تو انہوں نے یہاں چاہی کی پہنے آلا ہے انہیں دکھتا ہی نہیں انہیں پریشان ہو کے بھاگ جاتے ہو جراسیم کہیں بھی دیکھیں ایتل کرسی جسم پر دم کر کے نکلا کرو یہ دعا پرہا کرو ہاتھ دھولیا کرو محفل کے اندر آج جو ڈاکٹر کہے ہیں ماہر ڈاکٹر وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں بھی اوپرہیس کیا کرو یہ چیزیں کرنے سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے اور شدیت پر آپ عمل کرتے ہیں اب ہمارے لئے پریشان ہونے کی ضرورت دھرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل دھرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہوتھ ملساہبہ دعائیں بہتے ہیں دعائیں پڑھنا یاد ہوتا نہیں ہوتا کچھ بھی کسی کو یاد نہیں ہے تو سنو اور اس سے آسان وَلَا يَعُودُهُ حِرْدُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِرْدُهُمَا ایک تک چلتے پھتے پڑھ لیا کرو اور اس سے آسان نہیں آرہا آپ کو صرف یہاں یا حفیظو ایکیس مرتبہ پڑھنا یا حفیظو اے اللہ حفاظت کرنے والے اے اللہ حفاظت کرنے والے یہ لفظ یا حفیظو ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھ لیا کرو ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھ لیا کرو چلتے پھرتے یا حفیظو پڑھ لیا کرو حفاظت ہوتی کی یہ دعائیں پڑھو پہلے سب سے پہلے حجود اللہ نمازیں نہیں چھوڑنا عبادتوں کی طرف بلیں اب تحقیق ڈاکٹر بلیں گے دیکھو جس کا اسٹامنا مضبوط ہے بڑا اچھا ہے اپنے آپ کو منٹن پر کے چلا اس پر زلدین نہیں اثر ہوتا جو کمزور ہو گئے اب ذرا غور کرو میں آپ پتا رہا ہے تو یہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے رہا اٹھتے بیٹھتے رہا تو اپنے آپ کو منٹن کر رہا ہوں اور خاص کر وہ کرسی پر بیٹھنے والوں کو بتانا چاہ رہا ہو انہیں اٹھ کے ٹھر کے بیٹھ کے جتنی محنت کر کے مشقق کے ساتھ نماز پڑھیں گا تو یقیناً اسی بیماری دور ہو جائی کب پڑھتے ہیں پر سات سال کو کراس کرنے کے بعد کرسی پر بیٹھ کے کہاں ہڈی توٹ جاتی بلکہ خوف رہتا کچھ بھی نہیں ہڈی توٹی توٹی نہیں ہے ما شاء اللہ اچھی ہے ڈھنٹو ٹھہرو دوسرے باتوں کرنے کے لئے ٹھہر جائیں گے مگر واہ آدمی جیسا سوچتا ہے اپنے آپ کو ویسا بیمار پڑھا اپنے آپ کو بیمار دار ہے اپنے آپ کو مضبوط رکھو عبداللہ شاہ صاحب عبداللہ رحمت اللہ محدد سے دکل ان کو چلنا بھی آتا تھا نائنٹی تلی تلین نو سال کی عمر تلین نو سال کی عمر چلنا بھی آتا تھا دو لوگوں کو سہار آتے کر آتے تھے نگر جب نماز میں آ جاتے تھے بیعت میں نماز نہیں کرتے تھے یہ فرض نماز نہیں کروں میں آپ کو فرض نماز تو دھول کی بات تحجد کی نماز تین ڈھنٹے کی ہوتی تھی حسین کی عالم کے اندر عبداللہ شاہ صاحب اللہ رحمت اللہ علیہ کی مسجد کے اندر تین ڈھنٹے کی تین پارے جو ہوتے تھے تین ڈھنٹے ایسے ٹھہتے تھے رکو بھی ویسی سجدہ بھی ویسی کہا آپ ذرا اندعوہ کرلو وہ عمر میں یہ چیز کیا ہے یہ چیز یہ حمد تھی مولا حمد تھی کیا حمد تھی مولا میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کر تجھے رازی کرنے کے لیے پورا سلام حاصل کرتے ہوئے میں ایسا کھڑا ہو کر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو اللہ بولتا تمہارے قوت کے اندر تمہارے پیر کے اندر تمہارے جس کے اندر میں قوت پیدا کر دیتا ہوں تین تین گھنڈے کھڑے ہوتے تو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی آج ہم جو ہے بنانا نیاد رکھو تو اپنے اندر اپنے آپ کو مینٹن کرو بلہ رہے ہیں ڈاکٹر کوئی ضرورت نہیں آپ کو چہل قدمی ادھر جانے کی ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی یوگا والا آپ نہ یوگا بتا رہا رہے بھئی ہمارے کو ضرورت ہے یوگا کو بھا جانے کی ضرورت ہی نہیں بھئی بھی ہماری شریعت کے اندر ایسا سجدہ رکو ہے نفل نماز اپنے نام سے پڑھو کھڑے ہو کر سجدہ کرو اپنے نام سے ساتھ کرو سجدہ سجدہ کر رہے ہو گیارہ گیارہ مرتبہ سبحان اپنی اللہ سبحان اپنی اللہ پڑو رکو میں جارہ ایک بنان سے پڑو دیکھو کیسے آپ باہر نکل رہے ہیں تو ایک مجاہد کی طرح باہر نکلو گی مجاہد کی طرح باہر نکلو گی اتنی پیاری چیزیں رکھتے ہوئے ہماری شریعت میں پھر دوسری طرح جھاگنے کی ضرورت ہے ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں یہ لوگا سے بھی ماری جاتی ہے خریدی بارے نماز پہلے ساہی بیماری رب تجھے ضرور کر دے گا ایمان پر بھی واقعی رہے گا تجھے خنفت ہی مل جائے گی تجھے طاقہ بھی مل جائے گی تراکی بار آخیبہ بھی مضبوط ہوگا رب کی باردہ میں جائے گا تو جنت میں جانے والا ہمدار بن کر جائے گا دوسری طور بازوں کو دیکھتے ہو ایمان ایمان کو ختم کرنے کی طرف جاتے ہو ارے وہ تو ان کی کوئی حدیقت نہیں ہے ہماری شریعت کے در سب کچھ ہے مگر سمجھتا کہاں مسلمان ہیں میرے بھائی آج یہ سب باتیں آپ حضرات کے سامنے اس لیے کیا ہوں کہ باتوں کا عام کرو بتاؤ لوگوں کرونا وائرس بھی بھاگ جائے گا سب بھاگ جائیں گے دنیا پریشان ہے مسلمان یہ آئے گا پریشان بلو کوئی پریشان ہے مزید میں بریانیاں کھا رہے ہیں سب کھا رہی مزید میں دہوتوں میں پھر رہے ہیں کوئی ٹینشن نہیں کوئی مگر میرے بھائیو ٹینشن پیدا کرو کونسا ٹینشن پیدا کرو اللہ تم اس سے راضی ہو جائے بس باقی مزید ہے کوئی خبرانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں کھاؤ مزید میں رہو پریش کرو مگر رجوع لامہ ہو جاؤ رجوع لامہ ہو جاؤ یہ چیزیں ہوگی تو ہمارے لئے کامیابی کامرانی ہے ورنہ نہیں تو میرے بھائیو مشکل ہے یہ چند باتیں آن بھدرات کے سامنے چونکہ ازان کا وقت بھی ہو چکا ہے وقت کافی ہو چکا آج ہمارے خادری صاحب ہمیشہ ماشاءاللہ فاتحہ کا احتمام کرتے رہتے ہیں تو آج فاتحہ کے لئے ہمیشہ الگ 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 کچھ نہ کچھ لاتے رہتے ہیں تھا کہ حیدر آباد ہے یہ حیدر آباد زائقے کا شہر دنیا میں سب میں زیادہ مشہور اور میں سمجھتے دنیا میں ایسی دشش کئی ملتے نہیں سارے بادشاہانہ نظام بھی دیکھو تو ویسی ہے سب ہے ماشاءاللہ تو آج آش جو ہے وہ بنائے ہیں وہ خاجہ عجمری رحمت اللہ علیہ کے دسترخان پر ہمیشہ رہتا تھا وہ ہمیشہ ہر دسترخان پر کھاتے تھے اس سے قوت بھی پیدا ہوتی ہے کفزوری دور ہوتی ہے تو ماشاءاللہ تو بچوں سے بولنا یہ ہے بچوں سے تو گرانہ نجمہ زید کا احتمام کرتے ہوئے گرانوں کو احتمام کے ساتھ نعمتیں ملتی ہے تو کھلانے والوں کے لئے بھی درہ دعا کرنا ہے اللہ ان کو عدر جمیل عطا فرمائے ان کے بخصد میں کامیابی عطا فرمائے آئیے ہم فاتحہ دیں گے الفاتحہ دعا کریں گے ان اللہ و ملائکتہ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو بخش دے مولا پروردگار آرم تیرے دربار میں ہم بھی مانگتے ہیں سوال کرتے ہیں ہماری دعا کو خبول فرما لے ہماری مصیبتوں کو ٹلا دے کہ جو کرونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے سارے مسلمانوں کی حفاظت اس میں فرما دے مولا سارے مرض سے ہماری حفاظت فرما غیروں کو اسلام کی توفیق عطا فرما غیروں کو اسلام کی توفیق عطا فرما یہ وعبا کو دور فرما دے جرس سے ختم فرما دے مولا محلق وعباوں کو دور فرما دے بیماریوں کو دور فرما دے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما ہندوستان کے اندر یہ خانون مسلمانوں کے خلاف جو بنائے جا رہے ہیں مولا ان کے خانون کو بھی ختم فرما دے ان کے ناپاک ارادہ و خطہ فرما دے غیروں کو اسلام کی توفیق دے دے ہمارے زبان میں اثر پیدا فرما دے مسلمانوں اتحاد و اتفاق پیدا فرما ہمیں سکون قلب عطا فرما ہمیں سکون قلب عطا فرما اس میں جتنے پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرما دے ہم سب کو نمازی بنا دے مولا ہم سب کو عابد و ظاہد بنا دے ہم سب کو عابد و ظاہد بنا دے اے اللہ تیری بارگاہ میں ایسے رجوع ہو جائے کہ تجھے منانے ایسے منانے والے بن جائے کہ آنکھوں سے آسو بر ٹپکاتے رہے خوف الہی سے دل لرستہ ہو اور تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگتے رہے ادھر رب تو راضی ہو کر مولا فرشتوں سے کہے اے فرشتوں میں تمہیں گبہ بنا کر اس کی مغفرت فرماتا ہوں اس کی دعاں قبول کرتا ہوں ایسے بندے بنا دے مولا ایسے بندے بنا دے ہماری زباں میں دعاں میں سب فرما دے ہم سب بھی دعا قبول فرما دے جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو صحت اٹھا فرما جتنے لوگ ہم سے دعا کے لئے کہتے ہیں ان کی باقصد میں کامیابی اٹھا فرما حضرت غلام مصطفی قادر چیستی رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرما ان کی درجات میں بنندی اٹھا فرما بسم اللہ تعالیٰ لاخیر خلقی سیدنا محمد وعید واسقہ بالمائی والحمدللہ رب العالمين وما آلینا اللہ البلد موسیقی